اسلام علیکم دوستو آج آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں غریبوں کا عمرہ پیکج جو لوگ غریب ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارہ کرتے ہیں جن کی فیملی کاروبار نہیں کر رہی نہ نوکری کر رہی ہے اگر نوکری کرتی ہے تو 20-25-30,000 سیلری ہے اس سے زیادہ آپ کا بل آ جاتا ہے آپ کا گزارہ ہی نہیں ہوتا لیکن آپ کے دل میں عشق رسول ہے اللہ کا گھر دیکھنے کی خواہش ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی اور وہ یقین جانگے سوچیں گے کہ ہم بھی عمرہ پر جا سکتے تھے ہاں میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو بتاتا چلوں کہ غریب کیسے عمرہ پر جائیں گے اور عمرہ پر کیسے غریب گزارہ کریں گے کہاں سے کھائیں گے شاپنگ کیسے کریں گے کتنے کی کریں گے پیکج کہاں سے بنوائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ادارہ کاروانے رحمہ ٹریول اینڈ ٹور انتہائی مناسب ادارہ ہے جہاں سے آپ کو بہترین تین تین مہینے کے سستے عمرہ پیکج بھی ملیں گے اور اگر آپ ہمارے ساتھ گروپ میں جانا چاہتے ہیں تو اکیس اگست دوزار چوبیس کو ہمارا عمرہ گروپ جا رہا ہے ہر طبقے کے لوگ بچے بڑے جوان امیر گریب سارے اس میں شامل ہوں گے آپ بھی شامل ہو جائیے انشاءاللہ آپ کو مناسب اخرا جات ہوں گے بہت اچھا لگے گا اور آپ مکہ مدینہ پاک کی زیارات بھی کر سکیں گے اور آپ کو بڑے عمرے بھی دو تین کروائے جائیں گے اور چھوٹے عمرے آپ جتنے چاہیں مسجد جارانہ سے کریں مسجد عائشہ جہاں جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے ہمارا ادارہ کاروانے رحمہ ٹریول انٹوور جس کو جناب آصف جٹ صاحب رن کر رہے ہیں فیصلہ باد جی ٹی ایس ٹول پلازے کے قریب مجود ہے فیصلہ باد کے گردنواں میں آپ رہتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا رہتا ہے تو ان کو ہمارے ادارے میں بجوا دیں ہمارے ادارے پہ ہمارے رابطہ نمبر پہ اڈریس لے کے اور اس کے بعد ٹائم لے کے کہ کس وقت ہمارا آفیس اوپن ہوتا ہے آپ تشریف لا سکتے ہیں اور ہم سے آپ سستہ ترین عمرہ پیکج انڈویجویل جانا چاہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور گروپ کی صورت میں جانا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو میں مزید بتاتا چلوں گریبوں کا عمرہ پیکج مطلب جو لوگ افورڈیبل نہیں ہیں وہ کیسے عمرہ کرے گے میرا ایک دوست تھا اس کو میں نے عمرہ پر بجوایا ہے تو اس کے پاس عمرہ کے بھی پیسے نہیں تھے اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پریشان ہوتا تھا کہ میں عمرے پہ بڑی مشکل جاؤں گا تو وہاں پہ کھاؤں گا کیسے تو میں نے پھر اس کی رہنمائی کی سب سے پہلے میں نے اس کو جو ہوتل تھا وہ لے کے دیا بارہ سو میٹر فاصلے پر مشفلہ کبری کے بلکل اوپر کہہ لیں یا مشفلہ کبری سے تھوڑا سا باہر لے کے دیا اندر لے کے نہیں دیا وہ انتہائی سستہ ہوتل پڑا جس کی وجہ سے جو اس کا عمرہ پیکج تھا اس پہ اتنا زیادہ سستہ ہوا اتنا بہتری نصر انداز ہوا کیا ہی بات ہے دوسرا میں نے وہ ینگ بندہ تھا میں نے کہا کہ آپ کی پندرہ ہزار روپے کنیکٹنگ فلائٹ میں بچت آ جائے گی لہٰذا آپ ڈریکٹ فلائٹ جانے کی بجائے تین چار گھنٹے فلائٹ اور ریاد میں سٹے کرے گی وہ بھی سعودی ربیہ کا شہر ہے یا دمام میں سٹے کرتی ہے تو میں نے کہا آپ وائے کے ساتھ چلے جائے وہ اگری ہو گیا وائے کے ساتھ وہ چلا گیا اس کے بعد میں نے فوری اسے بتایا کہ تُو نے ویزا لگوا کر کم از کم ایک مہینہ چالیس دن کے بعد فلائی کرنا ہے اور ویزا لگواتے ہی یا تم نے فوری طور پر ٹکٹ کروا لیے اس نے پوچھا وہ کیوں میں نے بتایا کہ ائر لائن کا جو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے جہاز برتا جاتا ہے ایک سیٹ سے دوسری سیٹ کا کرایا ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسری سے تیسری کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طرح پور جیسے جیسے جہاز برتا جاتا ہے اس طرح کرایا جو ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے ہر سیٹ کا تو کم از کم آپ چالیس دن پہلے سیٹ کروائیں گے تو میرے خیال سے دو چار پانچ سیٹ سوئی ہوں گی تو اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو اس نے عمل کر لیا میری باق پہ اور اس کو بہت زیادہ سستی ٹکٹ پڑی اس کے بعد اس کو ویزا جو تھا وہ اتنے کا ہی میلا جتنے کا اس کو پڑنا تھا کیونکہ ویزے میں کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا اب وہ کھانے کو لے کر پریشان تھا میں نے اسے کہا کہ تو نے اللہ کے گھر جانا ہے شرم والی بات نہیں ہے جب تو مکہ پاک سے باہر نکلے گا وہاں بڑے بڑے ہوتلوں پہ صدقہ خیرات لوگ سواب سمجھ کے صدقات اور کچھ نہ کچھ تقسیم کار رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہ بھی کھانا سواب ہے اس میں گناہ والی بات نہیں ہے تو وہاں سے تو کھا لیں اور اس نے یقین جاننے کہ وہاں سے اپنے سارے کے سارے پیسے بچائیں مدینہ پارک میں بھی جہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا وہاں پہ لیتا رہا کچھ اسے ایسے ہوتل ملے پاکستانی انڈین کیونکہ ان کا رول ہے کہ جب کھانا رات کے وقت ہوتل بند کرتے ہیں تو بچا ہوا کھانا ضائع کرتے ہیں وہ نیکس پہ نہیں کھلایا جاتا تو اس کو میں نے ہوتل بتائی ہے ان ہوتل پہ چلا جاتا تھا جب ہوتل بند ہونا شروع ہوتے تھے تو وہاں سے اس کو فری میں کافی زیادہ روٹیاں اور کھانا مل جاتا تھا یہ خود بھی کھاتا تھا اور کافی زیادہ دوستوں کو بھی کھلاتا تھا بہت کم لوگوں کو ان جگوں کا پتہ ہے لیکن میں نے اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بچارے کا عمرہ نہ رہے کسی طریقے سے صرف کھانے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ یہ اپنا عمرہ ضائع کر بیٹھے تو اس کی رہنمائی کرنا ضروری تھی اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے آپ خود ہی مجھے بتائیے ایک بندہ غریب ہے افور نہیں کر سکتا اس کے پاس عمرہ کے پیسے کھینکستان کے ہو گئے ہیں اب وہ ایک لاکھ روپے کھانے کا کہاں سے کرے گا یا آپ لوگ اگر میری بات کا غصہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی جیب سے اس کو ایک لاکھ روپے دے دیجئے کتنے دے لیں گے زیادہ سے زیادہ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار اس سے بہتر نہیں کہ وہ بندہ آپ سے بھی پیسے مانگے اس کی بجائے وہ وہاں سے فریقہ کھانا کھا لے اس میں کوئی شرم والی بات نہیں اسی طرح شاپنگ کے لیے وہ پریشان تھا وہ میں نے اسے بتایا کہ ایک تو مدینہ شریف سے کھجوریں لینا مکہ پاک میں کھجوریں زیادہ تار پیکنگ میں ملتی ہے اور مہنگی ہوتی ہیں مدینہ پاک میں کھجوروں کی کوالٹی ہوتی ہے تو انہیں نہ زیادہ مہنگی کی کوالٹی کی کھجوریں لینی نہ زیادہ سستی کی جو دس بارہ ریال کی مل جائیں گی وہ لے لینی اجوہ کھجور بھی ٹھائیس کو ریال والی لے لی پنتالیس پچاس ریال والی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں سے بھی وہ کھجوریں کوئی پانچ سات دس کلو لے آئے اپنی استطاعت کے مطابق اس طرح میں نے اسے کہا کہ زمزم کا پانی اگر تیرے پاس بارہ سارے بارہ ریال نہیں ہے تو ائرپورٹ سے نہ لئی بوتلیں بارکے اس پر ٹیپ لگا لی اچھی طرح شاپروں میں پیک کر لی اور اپنے لگیج بیگ میں گسالی نیچے اوپر کپڑے وغیرہ چیزیں ڈال لی لیکج نہ ہو تو وہ آنے دیں گے تو اجکین کریں کہ جو لوگ پانچ لیٹر لائے اس سے زیادہ پانی ہو دوست لے آیا تھا تو فرینڈز اس طرح بہت زیادہ ایسے ذرائع ہیں جن کے ذرائعے سے جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا عمرہ پیکج بنا کے عمرہ پر جا سکتے ہیں میں جتنا بھی ڈسکرائب کرتا جاؤں گا آپ کا ٹائم دایا نہیں کرنا چاہتا ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی اور آپ کو میں نے مین مین ٹپس دے دیئے ہیں باقی اگر آپ گروپ کے ساتھ عمرے میں جانا چاہتے ہیں سستہ ترین گروپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا اکیلے عمرہ پر جانا چاہتے ہیں سستہ ویزا اور سہولیات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے کاروانے رحمت ٹریول اینڈ ٹور سے پوری رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی گروپ میں جانا چاہتے ہیں ہمارے علاوہ بھی اور پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کے ائرپورٹ سے کسی بھی گروپ کی ٹکٹ آپ کو چاہیے ہو تو پھر بھی آپ ہمارے کاروانے رحمت سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہر ائر لائن میں جہاں جہاں گروپ جا رہا ہوتا ہے ٹکٹس اویلیبل ہوتی ہیں مجود ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا ادارہ ایک سب ایجنٹ سب آفیس چھوٹی سی دکان نہیں ہے ایٹا آفیس ہے بہت بڑا ادارہ ہے کروڑوں کی انویسٹ کمنٹ ہے آپ کے ساتھ کسی قسم کا نہ فراد ہوگا نہ دھوکہ ہوگا نہ آپ کو ایکسپینسیو پیکج دیے جائیں گے اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ادارے میں خود چل کر تشریف لائیں جو فیصل آباد یا گردو نوا کے ہیں وہ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں اسی لیے میں بار بار ان کا بتاتا ہوں اگر کوئی دور سے بھی آ سکتا ہے تو ویلکم علیر ساکیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پنجابی میں ویڈیو دیکھنے کے لیے ویزاول چینل کو سبسکرائب کر لیں نماز قیم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں انشاءاللہ عزیز و جل اگلی ویڈیو میں ملیں گے حافظ محمد ساکیب کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ